پاکستان کرکٹ بورڈ نے انگلینڈ کے خلاف حتمیس بیس رکنیا سکاوڈ کا اعلان کر دیا پاکستان کرکٹ بورڈ نے انگلینڈ کے خلاف تین ٹیس میچوں کی سیریز کے لیے بیس رکنیا سکاوڈ کا اعلان کر دیا ہے یاد رہے کہ پاکستان کرکٹ بورڈ نے تیس رکنیا سکاوڈ بھیجا ہوا ہے انگلینڈ کے خلاف ونڈے اور ٹیس سیریز کے لیے جبکہ پاکستان کرکٹ بورڈ نے اب بیس رکنیا سکاوڈ کا اعلان کر دیا ہے جو تین تیس میچز کی سیریز میں پاکستانی ٹیم کا عصہ ہوں گے پہلے بات کہا لیتے ہیں کپتان کی تو کپتان ازال علی ہوں گے جبکہ نائب کپتان بابر آزم جبکہ بابی دلی کو بھی ٹیم میں شامل کیا گیا ہے اس کے علاوہ اسر شفیق جو کہ بہترین بلے باز این کو شامل کیا گیا ہے اس کے علاوہ میڈیم پیسر فاہیم اشرف کو بھی ٹیم میں شامل کیا گیا ہے اس کے علاوہ تجربے کار بلے باز فواد عالم کو بھی ٹیم میں شامل کیا گیا ہے اس کے علاوہ امام الحق جو کہ بہترین اپنر بلے باز ہیں ٹیس کے بلے باز ہیں ان کو شامل کیا گیا ہے اس کے علاوہ عمران خان سینئر کو ٹیم میں شامل کیا گیا ہے اس کے علاوہ کاشف بٹی کو ٹیم میں شامل کیا گیا ہے اس کے علاوہ بہترین فاس بولا محمد عباس کو ٹیم میں شامل کیا گیا ہے اس کے علاوہ وکڑ کیپر کے طور پر محمد رزوان کو ٹیم میں شامل کیا گیا ہے اس کے علاوہ نوجوان فاس بولا نسیم شاہ کو ٹیم میں شامل کیا گیا ہے اس کے علاوہ دوسر وکڑ کیپر کے طور پر سرفراز احمد کو بیس رکنے اسکاوڈ کا حصہ بنایا گیا ہے اس کے علاوہ سپن بولنگ کے طور پر شاداب خان کو ٹیم میں شامل کیا گیا ہے اس کے علاوہ شاہین شاہ آفریدی جو کہ بہترین فاس بولر ہیں ان کو ٹیم میں شامل کیا گیا ہے اس کے علاوہ شان مسو جو کہ بہترین اپنر بلے باز ہیں ان کو شامل کیا گیا ہے اس کے علاوہ پاکستان کے بہترین فاس بولا سوہر خان کو ٹیم میں شامل کیا گیا ہے اس کے علاوہ ایک اور بہترین فاس بولا عثمان خان شنواری کو ٹیم میں شامل کیا گیا ہے اس کے علاوہ وہاب ریاض جو کہ باکستان کے بہترین تجربے کار فاس بولا ہے ان کو بھی ٹیم میں شامل کیا گیا ہے اس کے علاوہ سپن بولا یاسر شاہ کو بھی ٹیم کا حصہ بنایا گیا ہے امید کرتا ہوں کہ آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر ویڈیو اچھے لگے تو ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیجئے اپنا بہت خیال رکھیں خدا حافظ